موسیقی تھکاوٹ کا اثر تھا یا شاید دوا کی غنوط کی رات کا باقی حصہ میں نے گہری نیند میں گزار دیا نہ بخار کا حساس ہوا اور نہ سگنے کی تکلیف نے بیجین کیا لیکن جب نیند ٹوٹنا شروع ہوئی تو دونوں بلائیں آکٹپس کی طرح آگے بڑھیں اور مجھے اپنے لہراتے بازووں میں جا کرنے لگی سینے کی تکلیف دم بدم بڑھتی چلی جا رہی تھی بخار کے سبب مو خوشک ہو گیا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جسم میں کہیں علاؤ دھرا ہے میں جاکتے ہوئے بھی جیسے خواب میں تھا میں نے پانی پیا تھا شاید خود پیا تھا یا ذریگل نے پلائے تھا پھر میں نے چمچ کے بغیر ہی تھوڑی تھوڑی دوائی حلق پر انڈیلی تھی کیپسول کا یاد نہیں کہ کھایا تھا یا نہیں گاہے بگاہے ذریگل کا ہاتھ میرے ماتے پر آتا تھا کبھی میں سے اپنے پاؤں دباتے پاتا کبھی وہ میرے منع کرنے کے باوجود میرے سینے کی مالش کرنے لگتا پھر مجھے لگا کہ غزالہ اپنے شوہر کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے اس کے داخل ہوتے ہی کمرہ کاسمیٹک کی خوشبو سے مہک اٹھا وہ ذرک برک لباس میں تھی میں نے اس کا گداز ہاتھ اپنی پیشانی پر محسوس کیا اس کے ہاتھوں میں شاید تلائی کنگن کھنکے تھے اس کا شوہر قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا میں نے آنکھیں پھار پھار کر دیکھنے کی کوشش کی مجھے اس کی صورت ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھی ذریگل کی دور افتادہ آواز میرے کانوں میں بڑھی وہ کہہ رہا تھا میرے منع کرنے کے باوجود رات بارش میں بھیگتے رہے ہیں اس لئے تبد زیادہ خراب ہو گئی ہے غزالہ کا ہاتھ میرے سینے پر تھا میں نے اسے تھام رکھا تھا میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تمام زندگی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اچانک مجھے لگا کہ غزالہ اپنی آواز میں نہیں فریال کی آواز میں بول رہی ہے دیرے دیرے مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ میرے قریب بیٹھی ہوئی لڑکی غزالہ نہیں فریال ہے میں نے سرچھٹک کر ذہن پر چھائی ہوئی دھن کو صاف کیا اور آنکھیں پوری طرح کھول کر سامنے دیکھا ہاں وہ فریال ہی تھی جس شخص کو میں غزالہ کا شہر تصور کر رہا تھا وہ فریال کے ڈیڈی اس پی ساہی صاحب تھے پرسی پر بیٹھے وہ بڑی تشویر سے مجھے دیکھ رہے تھے میرے ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی اب چھٹ چکی تھی میں اٹھا اور تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اس پی صاحب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور بولے شاہ جہان تمہیں سب کام چھوڑ کر میرے ساتھ اسپتال چلنا ہوگا ابھی اور اسی وقت تم بے حد بے پروہ اور غیر ذمہ دار شخص ہو درد کرش دوائیں کسی تکلیف کے علاج نہیں ہوتی ان دوائوں پر کب تک چلتے رہو گے اگر آئینہ ہے تو اس میں اپنی صورت دیکھو میرا خیال ہے خود کو بھی مشکل سے پہچانو گے تم اب ایسی بات نہیں ساہی صاحب تبیت کافی سمل گئی تھی بس رات کو بارش میں بھیگنے والی غلطی ہو گئی اگر میں نے بہت ٹالنا چاہا لیکن فریال اور ساہی صاحب نے میری ایک نہ سنی سڑک پر ساہی صاحب کی ذاتی کار موجود تھی وہ اس کار پر کل رات ہی لاہور سے پشاور پہنچے تھے وہ مجھے سیدھے ایک پرائیوٹ اسپتال میں لے گئے بہت بہت مہنگا اور بڑا اسپتال تھا ایک گھنٹے کے اندر اندر میرے دو تین ٹیسٹ ہوئے پہلے ایکس رے پھر الٹرا ساؤنٹ پھر ایسی جی اور یورین ٹیسٹ وغیرہ یہیں اسپتال کے استقبالیے میں میں نے تازہ اخبار بھی دیکھا پشاور کی گلنار کالونی میں ہونے والے مارکے کی خبر جلی سرخیوں میں موجود تھی زخمی عیسی جان کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی ایک تصویر اس کے دو مردہ ساتھیوں کی تھی نیوز رپورٹر نے ان دو ایر ہسٹسوں کی تصویر کھیشنے کی کوشش بھی کی تھی جنہیں میں اور جلیل کمانڈر کوش سمیت عیسیٰ کے چنگل سے نکال لائے تھے کیمرے کی آنکھ سے بچنے کے لیے دونوں لڑکیوں نے چہرے چادروں میں چھپا لیے تھے خبر میں بتایا گیا تھا کہ پولیس کمانڈرز نے بروقت ایکشن کر کے بدنامے زمانہ ڈاکو عیسیٰ جان کے چنگل سے مغویاں لڑکیاں آزاد کرا لی ایکشن کی تفصیلات میں بھی مرش مسالے کے ساتھ بیان کی گئی تھی ایک باکس میں لکھا گیا تھا کہ اس کارروائی میں ڈاکو کی طرف سے آزادانہ راکٹ لانچر استعمال کیے گئے ایس پی جازب کی تصویر اخبار کی زینت بنی تھی تہم میرا یا جلیل کا کہیں ذکر نہیں تھا مجھے ذرا ملال نہیں ہوا تھا کہ ایس پی جازب نے سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی ہے میں نے تو پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں میرے لیے یہی اتمنان کافی تھا کہ لڑکیوں کے غمزدہ ورسہ کی عشق شوئی ہوئی ہے اور وہ بوڑے ہاتھ جو دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے تھے نامراد واپس نہیں آئے میرے ٹیسٹوں کی رپورٹیں آنے میں یقیناً آٹھ دس گھنٹے لگ جاتے مگر ساہی صاحب کی وجہ سے یہ کام بھی ارجنٹ ہوا اسپتال پہنچنے کے دو گھنٹے بعد میرے مرز کی تشخیص مکمل ہو گئی معلوم ہوا کہ میری پسلیوں کے نیچے چوٹ کے اثرات ہیں پسلیوں اور پھیپڑوں کے درمیان والی جھلی میں شدید ورم تھا اس ورم کی وجہ سے گاہے بگاہے مجھے ہلکے اور تیز بخار کی شکایت ہو جاتی تھی ایک سینئر ڈاکٹر نے چند دوائیں اور انجیکشن وغیرہ لکھ کے دئیے اس کے علاوہ دو ہفتے کے لیے مکمل بیڈ ریس کی تاقید کی فریال مطمئی نظر آنے لگی وہ بزد تھی کہ میں وہ خستہ حال مکان چھوڑ کر اس کے ساتھ چلوں اور کسی اچھے ہوتل میں قیام کر لوں لیکن میرے لیے یہ ناممکن تھا مجتبہ کور اور جی کلارک صاحب نے مجھے کسی ہوتل میں ٹھہرنے سے منع کر رکھا تھا وہ بچکانہ انداز میں زد کرنے لگی میں نے صاحب سے کہا کہ وہ اسے سمجھائیں ان کے سمجھانے پر وہ بمشکل مانی صاحب نے مجھے اس کے ساتھ واپس ڈبگری بزار بھیج دیا وہ خود ایک سرکاری جیپ میں بیٹھ کر ہیڈکوٹر چلے گئے فریال مجھے ایسے ٹریٹ کر رہی تھی جیسے کسی شدید بیمار شخص کو کیا جاتا ہے وہ مجھے باہستے کی چلاتے ہوئے گاڑی تک لائی میرے لی دروازہ کھولا بند کیا پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی لیکن شاہ جان صاحب دو ہفتے آپ نے بستر سے پاؤں بھی نیچے اتارا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا دوہائی رب کی اتنا شدید انفیکشن ہے آپ کے سینے میں پھر بھی آپ کھلانچے بھرتے پھر رہے ہیں شفتہ باجی کو پتا چل جائے کہ آپ ہمارے ہوتے سوتے اس طرح کی یہ پروائی بھرت رہے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں خبردار اب آپ کو ہر کام اس سے پوچھ کر کرنا ہوگا وہ بڑی تیز ڈرائیور تھی لیکن میری بیماری کے خیال سے آہستہ چل رہی تھی رفتار کی یہ کمی اس کی زبان پوری کر رہی تھی سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے بول رہی تھی وہ دائیں طرف کی کھڑکی کھولی تھی اس کا آنچل بار بار اڑ کر میرے چہرے کو ڈھاپ لیتا تھا میں اسے ہٹاتا وہ پھر اٹھے لیاں کرنے لگتا آخر میں نے اسے فریال کے گلے میں لپیٹ دیا وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے اسے اپنے آنچل کی خرمستیوں کا اب تک احساس ہی نہیں تھا اور یہ صرف آنچل ہی کی بات نہیں تھی وہ اپنے زہد شکن شباب سے بھی ایسی ہی بے خبر تھی اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہمارا تاقب ہو رہا ہے تاقب کرنے والی ایک سرخ کرونا گاڑی تھی وہ ڈیرڈ دو میل سے مسلسل پیچھے آ رہی تھی یہاں تک تو خیریت تھی لیکن جب ہم کینٹ کی ایک نیم سنسان سڑک پر پہنچے اور سرخ گاڑی نے ہمیں اوور ٹیک کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھ گیا کہ میری بحالی صحت کے سلسلے میں فریال کی تمام انصوبہ بندیاں ناکام ہونے والی ہیں فریال سرخ گاڑی کے ارادوں سے قطع بے خبر تھی لہٰذا جب گاڑی نے دوسری مرتبہ میں اوور ٹیک کرنے کی کوشش کی تو فریال نے اسے راستہ دے دیا میری نظر گاڑی کے اندر گئی اور تمام اندیشیں حقیقت کے قالب میں ڈھل گئے گاڑی میں سوار پانچ افراد تھے وہ صورتوں سے ہی خطرناک مجرم نظر آتے تھے میں انہیں پہچانتا نہیں تھا لیکن بغیر پہچانے ہی مجھے یقین آ گیا کہ وہ منتخب قسم کے پیشاور قاتل ہیں این ممکن تھا کہ ان کا تعلق قادر زمان کی منحوس حویلی سے ہو جو ہی سرک گاڑی ہمارے برابر پہنچی میں نے ایک آٹھ ایم ایم رائفل کو حرکت میں آتے دیکھا اس کی بے رحم فولادی نال ہماری طرف گھوم رہی تھی یہ لمحوں اور ساتھوں کا کھیل تھا ایک انگلی حرکت میں آنے والی تھی اور ہم دونوں موت کی آگ میں نہانے والے تھے میں نے فریال کی گردن اپنے دائیں بازو میں لی اور اسے پوری قوت سے نیچے کی طرف کھینچا اس کے ساتھی میں خود بھی نیچے جھک گیا مجھے یاد ہے میرا سر دروازے کے انشلے حصے کو چھونے لگا تھا یکا یک خوفناک تر تڑاہٹ سے ہماری گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی میں نے محسوس کیا کہ شیشے کی کرچیاں میرے سر کے پچھلے حصے اور گردن پر گر رہی ہیں گاڑی بڑے خطرناک انداز میں لہرا کر بائیں طرف مڑ گئی اور مرتی ہی چلی گئی میرے کانوں میں فریال کی ایک طویل چیخ گونج رہی تھی میں نے سر اٹھا کر سٹیرنگ سمحلنا چاہا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی گاڑی کو اپنے ٹائروں پر رہی لیکن دو بار لٹو کی طرح گھوم گئی اور پھر چند نازک پودوں کو توڑ کر پہلو کے بل اُلٹ گئی گاڑی بائیں سمت اُلٹی تھی لہٰذا چیختی چلاتی فریال میرے اوپر لٹ گئی اس کا گھٹنا میرے پیٹ میں دھسا ہوا تھا اور اس کے پیٹ نے میرا چہرہ ڈھاپ رکھا تھا گاڑی جس انداز سے اُلٹی تھی وہ خاصہ حوصلہ افضلہ تھا مجھے یقین تھا کہ میری طرف فریال بھی شدید چوٹوں سے محفوظ رہی ہوگی میں فریال کے نیچے سے نکل کھڑا ہوا اور جسم کو زور لگا کر آگے کی طرف جھولایا میری پہلی ہی کوشش کامیاب رہی اور گاڑی ایک شدید دھکے کے ساتھ اپنے ٹائروں پر آ گئی میں نے دیکھا سرک کرونا ہم سے پندرہ بیس گس کی دوری پر جا کر رک گئی ہے اس میں سے ایک رائفل بردار نکل کر تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے اس نے اپنا چہرہ ایک ڈبپی دار مفلر میں اس طرح چھپا رکھا تھا کہ آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اس کے ہاتھ میں خودکار رائفل تھی اور انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ہمیں دیکھتے ہی شوٹ کر دے گا میں گاڑی کے فرش پر بیٹھا تھا ایک بار پھر نیچے دبگ گیا میرے کان آنے والے قدموں کی آواز پر لگے تھے دائیں ہاتھ سے میں نے اپنا پسٹول جیکٹ میں سے نکالا اور بائیں ہاتھ سے بائستگی دروازہ انلاک کر دیا اندازے کی ذرا سی غلطی ہم دونوں کی موت کا سامان کر سکتی تھی میں حماتن گوش تھا جو ہی مجھے محسوس ہوا کہ آنے والا دروازے کے پاس ہے اور اب کسی بھی وقت ہمیں دیکھ سکتا ہے میں نے ایک شدید جھٹکے سے دروازہ کھولا کھلتے ہوئے دروازے کی ضرب حملہ آور کی ناف میں لگی وہ اچھل کر دور جا گرا میں اس پر فائر کرنے کا ارادہ کرتا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ حملہ آور کے ہاتھ سے رائفل نکل گئی ہے تو میں نے ارادہ بدل کر رائفل پر جست لگائی اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں نے اس کی آٹ ایم ایم رائفل اپنے ہاتھ میں کر لی اس کی آنکھوں میں موت ناج گئی تاہم میں نے اسے نشانہ بنانے میں وقت صرف نہیں کیا میں جانتا تھا اسے نشانہ بنانے میں میرا جو ایک سیکنڈ صرف ہوگا اس ایک سیکنڈ میں سرک کاروالے مجھ پر گولیوں کی بچھار کر دیں گے رائفل ہاتھ میں آتے ہی میں نے پھر چھلانگ لگائی اس چھلانگ کا انداز وہی تھا جو پانی میں ڈائف کرنے کا ہوتا ہے میں ایک شکستہ دیوار کی اوٹ میں جا گرا کسی پلوٹ کا ہاتھا کرنے والی یہ چار دیوار چار پانچ فٹ اوچھی تھی اور مجھے مکمل اوٹ فرہام کر رہی تھی میں کچھی زمین پر گرا تھا لیکن پیٹ کے پل گرا تھا لہٰذا پسلیوں کے نیچے درد کی شدیر ٹی سے اٹھی تھی میں نے رائفل سرخ کار کی طرف سیدھی کی اور بے در ایک ٹرگر دبا دیا تر تڑا ہٹ کے ساتھ ہی گاڑی میں کھلبلی نظر آئی پھر جوابی فائر ہوا اور شکستہ دیوار گولیوں کی چوٹ سے لرز اٹھی جو ہی مفلر پوش کی رائفل میرے ہاتھ میں آئی تھی سرخ گاڑی حرکت میں آگئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس نے رفتار پکڑی اور سڑک پر چرچراتی ہوئی قریبی موڑ پر اوجھل ہو گئی جس شخص سے میں نے رائفل چھینی تھی وہ کھیتوں میں بھاگا جا رہا تھا وہ خالی ہاتھ تھا اس لیے راگیروں نے اسے پکڑ لیا سڑک پر بھی بہت سی چھوٹی بڑی گاڑیاں کھڑی ہو چکی تھی کہیں پٹاخے بھی چل جائے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہاں تو پھر فائرنگ ہوئی تھی اور صرف فائرنگ ہی نہیں ہوئی تھی ایک خوربرو لڑکی بھی موقع پر موجود تھی دو تین منٹ کے اندر ہمارے گرد ازدہام ہو گیا فریال کی گاڑی پر سبس نمبر پلیٹ تھی لہٰذا لوگ مروب نظر آ رہے تھے کچھ افراد بھگوڑے حملہ آور کو مارتے پیٹھتے ہمارے پاس لے آئے وہ حرامی ذرا پریشان نہیں تھا بڑی ڈھٹائی سے مار کھا رہا تھا اتنے میں پولیس گاڑیوں کے سائرن سنائی دیئے اس پی جازب خان کو دیکھ کر فریال کی جان میں جان آئی میں نے بھی یک گونا اتمنان محسوس کیا جازب صاحب موقع پر پہنچنے سے پہلے ہی صورتحال کو بھانچ چکے تھے انہوں نے فوراں سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا رش بڑھتا جا رہا تھا لوگ فریال کو یوں دیکھ رہے تھے ایسے زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو بھیڑ میں سے کسی منسلے نے کہا اوے یہ تو ہاکی بھی کھیلتی ہے جازب صاحب نے مجھے اور فریال کو ایک پٹرولنگ کار میں موقع سے روانہ کر دیا اور خوچ اشمبید گواہوں کے بیانات لینے میں مصروف ہو گئے اس شب ساڑھے آٹھ بجے کے لگ بھگ میں فریال اور زنیگل ڈبگری بزار والے تنگو تاریک مکان میں بیٹھے تھے صاحب ابھی تھوڑی در پہلے ہمارے پاس سے اٹھ کر گئے تھے وہ میری طرف سے فکر مند تھے وہ بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ مجھ پر ہونے والا حملہ عیسی جان کے ساتھیوں یا خیرخواہوں کا کام ہے موقع سے پکڑ جانے والا شخص قرائے کا بدمار ثابت ہوا تھا اور ابھی اس سے پوچ گچ کا سلسلہ جاری تھا صاحی صاحب کا کہنا تھا کہ اگر مجھ پر ایک حملہ ہوا ہے تو مزید بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے اس مکان کے گرد کوئی نص درجن پولس والے سادہ لباس میں تائنات کر دیئے تھے فریال صاحی صاحب کے جانے کے بعد بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس کا نادر شاہی حکم تھا کہ میں بستر سے پاؤں نیچے نہیں اتاروں گا بیری دمائے ترتیب سے تپائی پر رکھی ہوئی تھی کھانا فریال نے میرے اور زنگل کے لیے اس گھر سے منگوائے تھا جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی ایک جہازی سائز کے ٹیفن کریئر میں یہ کھانا فریال کا ڈرائیور لائے تھا کھانے میں چپاتی سبزی کا سالن مرک کی یخنی کون سوپ اور پتہ نہیں کیا کیا شامل تھا فریال نے فتوہ دیا تھا کہ جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا ہوتل کا کھانا مجھ پر حرام ہے اس نے ایک گھنٹے کی ارک ریزی سے مجھے ایک ٹائم ٹیبل بنا کر دیا تھا اس میں چہل قدمی آرام نین اور کھا تفری کے لیے اوقات مقرر تھے اس ٹائم ٹیبل کے اوپر انگریزی میں یہ جملہ تھا ڈیئر شاہ جہان صاحب کے لیے جو اپنی بے پروائی بے قائدگی اور اندہ دھن مصروفیات سے اپنی اور ہمارے زندگی اجیرن کر رہے ہیں مجھے بھوک لگی تھی لیکن اس ٹائم ٹیبل کے مطابق رات کا کھانا نو بجے کھائے جانا تھا مجھے خبر تھی کہ میرے علاوہ ذری گل بھی اس ٹائم ٹیبل کو کوس رہا ہوگا اسے سخت بھوک لگی تھی اور اس کی للچائی نظریں بار بار ٹیفن کریئر کی طرف اٹھ جاتی تھی ذری گل کی پیشانی اور کنپٹی پر ابھی تک پٹی موجود تھی تاہم آنکھوں کی سوجن کافی کم ہو گئی تھی فریال نے ذری گل کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے پوچھا ذری گل تمہارے پاس نسوار کا ڈویہ ہوگا کیوں نہیں بی بی جی ڈویہ تو ہمارا پہچان ہے جیسے آپ کا پہچان مینار پاکستان ہے لیکن آپ کیوں پوچھتا ہے کہیں آپ تو نسوار نہیں کھاتا تو مجھے ایسا سمجھتے ہو فریال نے سگھورا دراصل آپ آقی کا کھلاری ہے نا ام کو پتہ چرا تک کہ کچھ کلاڑی لوگ نشہ مشہ بھی کر لیتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تمہاری ڈبیا سے تمہیں ہی ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں ذری گل نے ڈبیا نکالی فریال نے کہا خود ذرا اس کے شیشے میں اپنی صورت دیکھو تمہارا سوجہ سوجہ آنکے دیکھ کر لگتا ہے کہ تم تاتاریوں کا جاسوس ہے اور بیس بدل کا شاہ جان ساکھ کے ساتھ گھوم رہا ہے ذری گل کھل کھلا کر ہس پڑا فریال خود بھی ہسنے لگی ذری گل نے کہا ام نے جنگیز خان کا انگریزی فلم دیکھا تھا اس میں عمر شریف نے کام کیا تھا عمر شریف کو فرنگی لوگ بہت بڑا ادھاکار بولتا ہے ام دعوے سے کہتا ہے کہ وہ ہمارے ادھاکاروں کے سامنے پانی برتا ہے آپ ذرا انصاب سے بتائیں کیا وہ ہمارے صدیر اور بدر منیر کے مقابلے بڑک مار سکتا ہے اور صدیر اور بدر منیر تدور کا بات ہے وہ مسرر شاہین کے سامنے بڑک مار کے دو دکھا دے تو ہم اپنا موچ کٹا دے ام نے ایک دفعہ جنگ اخبار میں خط بھی لکھا تھا اور اس خط کے ذریعے عمر شریف اور گیگری پیک کو چیلنج کیا تھا ام نے لکھا تھا تم فرنگی لوگ خود کو بڑا فنکار سمجھتا ہے ہمارے بڑے بڑے ایرو سے مقابلہ تدور کی بات ہے تم کل کے بچے غلام مہدین سے مقابلہ کر کے دیکھ لو گڑ سواری تلوار بازی ہوا میں الٹا جم پانی میں سیدھی چھلانگ کسی میدان میں آجاؤ امارا ایمان ہے کہ اکیلہ غلام مہدین ہی تمہارا بیڑا غرق فرمائے گا میرے ہوتو پر بے ساختہ مسکراہت پھیل گئی غالباً فریال بھی یہی چاہتی تھی اس نے میرا موٹ بحال کرنے کے لیے ہی ذریع گل کو شیڑا تھا جہاں تک اس کے اپنے موٹ کا تعلق تھا میں جانتا تھا کہ وہ کتنی خوش ہے وہ اندر ہی اندر خون کے آسور ہوتی رہ دی تھی غزالب کی شادی والے واقعے کے بعد میں نے ایک بار بھی اس کی آنکھوں میں سچی خوشی نہیں دیکھی تھی ذریع گل کافی دیر الٹی سیدھی ہاں کر ماحول کو خوشگوار بناتا رہا گھڑی نے نو بجائے تو فریال نے کمال مہربانی سے بستر پر ہی نیم گرم پانی سے میرے ہاتھ دھلوائے اور انگیٹی پر گرم کیاوا کھانا میز پر چننے لگی اس کا سارا زور اس بات پر تھا کہ میں خود کو سردی اور مشاقت سے بچاؤں سپہر سے میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا نس میں لگنے والے انجیکشن سے کافی فائدہ ہوا تھا یہ انجیکشن ہر چوبیس گھنٹے بعد لگنا تھا میں نے میز پر کھانا چنتی فریال کو دیکھا اور یوں لگا جیسے پچھلے چند ہفتوں میں وہ ایک دم سے ہی دو تین سال بڑی ہو گئی ہے کوئی خاص تبدیلی سے مجھے اس میں محسوس ہونے لگی تھی میں اس تبدیلی کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا مگر یہ تبدیلی موجود تھی ابھی ہم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ اچانک میری جیکٹ کی جیب سے بیپ بیپ کی آواز آنے لگی یہ اس واکی ٹاکی کی آواز تھی جو مجھے ایس پی جازب نے کوٹی پر ریٹ کے وقت فرہم کیا تھا چرمی جیکٹ کھونٹی پر ٹنگی تھی میں نے اٹھ کر جیکٹ کی طرف بڑھنا چاہا لیکن فریال نے لپک کر خود ہی واکی ٹاکی نکال لیا اس واکی ٹاکی کا سائز سگریٹ کی ڈبیا سے دگنا تھا اسے ریکزین کے کور سے محفوظ کیا گیا تھا مائک کی جگہ پر سراخ کور میں دو چھوٹے چھوٹے سراخ تھے سگنل کی آواز کے ساتھ ساتھ واکی ٹاکی پر ایک ننہ سسرخ بلبیز پارک کر رہا تھا یہ سیڈ چھوٹا ہونے کے باوجود بہت طاقتور تھا اور اس کی رینج پانک چھے میل تک تھی میں نے ایریل باہر کھینچ کر آواز مہیا کرنے والا بٹن دبایا دوسری جانے مسٹر جی کلارک کا اسسسٹنٹ ڈیویڈ بول رہا تھا اس نے بتایا کہ وہ اور مسٹر جی کلارک حبیب ہوتر میں موجود ہیں اس کے بعد یہ نادر شاہی حکم صادر ہوا کہ میں فوراں حبیب ہوتر پہنچوں حکم کے مطابق مجھے پوری طرح مسلح ہو کر اور جیکٹ وغیرہ پہن کر آنا تھا گھر سے مجھے پیدل روانہ ہونا تھا مین روڈ پر پہنچ کر کوئی ٹیکسی لینا تھی اور اس بات کا اچھی طرح اتمنان کر لینے کے بعد کہ میرا تاقب نہیں کیا جا رہا دس بجے تک حبیب ہوتر آ جانا تھا لیکن ہوتر کے اندر داخل نہیں ہونا تھا ہوتر کے سامنے سے گزرنے والے فٹپات پر چلتے ہوئے مجھے بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہو جانا تھا ڈیوڈ نے مجھے بتایا کہ ایک گری کلر کی مرسیٹیز گاڑی مجھے بس اسٹینڈ پر پہنچنے سے پہلے پہلے پک اپ کر لے گی پیغام وصول کرنے کے بعد میں نے واکی ٹاکی بند کیا تو فریال کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا کوئی نیا پڑڈا ہے؟ میں نے کہا وہ رسک کا فرشتہ تھا اور مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کھانا جو تمہارے سامنے میز پر چنہ ہوا ہے تمہاری قسمت میں نہیں ہے کیا؟ ہاں یہ پیغام مجتبہ کور صاحب کے انتہائی معزز مہمان کی طرف سے تھا مجھے ابھی اور اسی وقت بلائے گیا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے بستر چھوڑنے سے منع کیا ہے اور آپ اس ٹھنڈ میں رات کے وقت سڑکیں ناپیں گے؟ ہرگز نہیں میں آپ کو یہاں سے نہیں ہلنے دوں گے اس نے تپائی میرے سامنے کر دی اور لحاف پھر سے میرے کندوں پر ڈال دیا فریال بچکانہ باتیں مت کرو مجھے جانا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں میں دعویٰ کھا لیتا ہوں گرم کپڑے پہن لیتا ہوں اور پھر کون سا گھوڑے پر جانا ہے؟ یہیں سڑکس کا ٹیکسی مل جائے گی میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی میں ایک ڈر گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا خبردار میں لٹ پڑوں گی آپ سے میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مان جائے لیکن وہ اڑی رہی یہاں تک کہ سچ مرز اور آزمائی کرنے لگی میں اٹھنے لگا تو اس نے مجھے بازوں میں بھر کر دوبارہ بستر پر گرا دیا شاید وہ اس سے بھی آگے بڑھتی اور باقاعدہ مجھ سے کشتی کرنے لگتی لیکن اچانک ہی سے احساس ہوا کہ یہ ہاتھا پائی میرے سینے کی تکلیف کو بڑھا سکتی ہے وہ اچانک مجھ سے الگ ہو گئی بہت خفہ نظر آ رہی تھی وہ خوش دیر چپ چاپ میری طرف دیکھتی رہی پھر ہینڈ بیک اٹھا کر پاؤں پٹختی ہوئی کمرے سے نکل گئی فریال کے یوں چلے جانے سے ذریقل بھی ملول نظر آ رہا تھا تہام وہ میری مجبوری سمجھتا تھا میں نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا بلٹ پروف جیکٹ پہنی چھے بائی پیتس کالیبر کا پسٹول ہرلسٹر میں لگا کر کمر سے باندھا اوپر سے چرمی جیکٹ زیبتن کی اور نیم گرم کمرے سے نکل کر یخ بستہ تاریکی میں آ گیا یہ نومبر کا آغاز تھا ابھی سرد موسم کی شروعات نہیں ہوئی تھی لیکن سردی کی یہ لہر سرد ترین موسم کی یاد دلا رہی تھی میں ڈبگری بازار کی لکڑی منڈی سے گزر کر خاصے بارانک علاقے میں آ گیا کچھ ہی دیر بعد میں ایک ٹیکسی میں سوار پشاور کی نیم خواب بیدہ سڑکوں پر روان تھا سب کچھ پروگرام کے مطابق ہوا تاقب کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں حبیب ہوتل کے قریب اترا اور پیدہ لیب اسسٹنٹ کی جانب روانہ ہو گیا قریباً چار پانچ منٹ بعد اقب سے ایک گریم مرسیڈیز آئی اور میرے قریب آ روکی مرسیڈیز کا پشتہ دروازہ کھلا میں جلدی سے اندر بیٹھ گیا نیم گرم آرامدے مرسیڈیز میں اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ مسٹر جی کلارگ بنفس نفیس موجود تھے انہوں نے ایک بے حد نفیس اورکوٹ پہن رکھا تھا پچھلی نشست پر دائیں جانب وہی تول القامت حسینہ پینٹ اور سوٹر پہنے بیٹھی تھی جسے میں نے مشتبہ کمر کی نہر والی کوٹھی میں دیکھا تھا اور دانتوں میں انگلی دبائی تھی اس حسینہ کے ساتھ مشتبہ کمر کا منظور نظر ناہید کا شہر سلمان آزر بیٹھا تھا گوڈیوننگ سر میں نے مسٹر جی کلارگ سے مخاطب ہو کر کہا سر کے اشارے سے سلام کا جواب ملا اور گاڑی ایک خفیو جھٹکے سے پھر روانہ ہو گئی ہمارا رخ جلد ہی کوہارٹ کی طرف ہو گیا یہ ایک تنگ سڑک تھی دو گاڑیاں آمنے سامنے سے آتی تو بہ مشکل ایک دوسرے کو کروس کر پاتی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گاڑی میں میری حیثیت باڈی گارڈ کی ہے مجھے میری ہر بھی صلاحیتوں کے پیش نظر ساتھ لے جائے جا رہا تھا میرا مقصد گاڑی میں موجود افراد کی حفاظت کرنا تھا اور انہیں تحافظ فرام کرنا تھا ضرورت پڑھنے پر اپنے جسم کو ڈھال بنا کر ان کی جانے بچا لینا تھا باڈی گارڈ ایک انسانی ڈھال ہی تو ہوتا ہے جسے زوردار اور باہیسیت لوگ وردی نمہ کفن پہنا کر اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں جو شخص جتنا باہیسیت ہوتا ہے اتنی مضبوط اور قابل اعتماد ڈھال خریدتا ہے مسٹر جی کلارک ایک امریکی عرب پتی تھا لہٰذا اسے استاد جہانی کتور ڈھال مہیہ ہو گیا تھا مرسیڈیز گاڑی قریباً دو گھنٹے تک شب کی تاریکی کو چیرتی رہی ہم مین سڑک سے ایک برانچ سڑک پر آ گئے یہ سڑک اور بھی تنگو خستہ حال تھی ڈرائیور کو جگہ جگہ گاڑی سڑک سے کچھے پر اتارنا پڑی ہمارے اطراف میں محیب چٹانے تھی اور بلند و بالا پہاڑ سیاہ فام جنات کی طرح گھیرہ ڈالے ہوئے تھے ایک بلند پہاڑی سلسلے کے دامن میں پہنچ کر گاڑی رک گئی یہ بالکل ویران اور تاریک جگہ تھی پہاڑ بلند و بالا لیکن خوشک تھے جو ہی ہم گاڑی سے نکلے کہیں قریب سے دو سائے بنامد ہوئے اور ہمارے قریب پہنچ گئے سلمان انہیں پہچانتا تھا اس نے ایک طرف جا کر دونوں بندوں سے خسر پسر کی وہ معدبانہ انداز میں سر جھکا کر واپس چلے گئے یوں لگا جیسے وہ تاریکی کا حصہ تھے اور ایک جھلک دکھا کر دوبارہ تاریکی میں مدغم ہو گئے ہیں میں ان کے بارے میں صرف یہی اندازہ قائم کر سکا کہ وہ مقامی افراد تھے سلمان نے انہیں کوئی کام سونپ رکھا تھا اسے پورا کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے ہیں دراست قدر کی ابھی تک گاڑی میں ہی بیٹھی تھی مسٹر جی کلار کے حکم پر اسے گاڑی سے نکالا گیا اس نے ایک گرم شال نہایت مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لی تھی پھر بھی اس کے ہوتوں سے بے ساختہ سی سی کی آواز نکلی جا رہی تھی ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ کر ہم چاروں پہاڑ کی طرف بڑھے سلمان کے ہاتھ میں ایک طاقتور ٹوچ تھی ایک ایسی ہی ٹوچ اس نے مجھے بھی تھما دی ان دو ٹوچوں کی روشنی میں ہم آہستہ آہستہ ٹیڑے مڑے راستے پر چڑھنے لگے سلمان آزر کے کہنے پر میں نے ٹرپل ٹو رائفل اپنے ہاتھ میں کر لی تھی اور قریب جوار پر گہری نگاہ رکھا تھا آدھے پون گھنٹے کی جان گسل چڑھائی کے بعد ہم پہاڑ کی چوٹی سے قریب تر ہو گئے میرے اندازوں کے این مطابق مسٹر جی کلارک ادھر عمر ہونے کے باوجود کسی جوان رانہ کی طرح مضبوط اور باہمت تھا وہ مسلسل چوینگم چبا رہا تھا اور کسی خاص تھکاوٹ کا اظہار کیے بغیر چڑھائی چڑھتا چلا جا رہا تھا ہاں سلمان آزر اور دراز قامت حسینہ جس کا نام فنگ چی معلوم ہوا تھا تھک گئے تھے خاص طور پر فنگ چی تو بری طرح ہاپ گئی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈھیر ہونے کے قریب ہیں بلا آخر ہم چوٹی پر پہنچ گئے دن دو تیز ہوا نے ہمارے استقبال کیا